کہیں مسلک کہیں قومیت کہیں علاقائیت کہیں صوبائیت جیسے تاثبات ہیں کیا ہم آزاد ہیں میں مومن تم کافر میں محب تم گدار جیسے فتوہ جات ہیں کیا ہم آزاد ہیں کوئی پپلی کوئی جماعتی کوئی یوتھی کوئی پٹواری جیسے الکا بات ہیں کیا ہم آزاد ہیں کل کے ظالم آج کے مظلوم آج کے ظالم کل کے مظلوم جیسے تضادات ہیں کیا ہم آزاد ہیں اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال فواہ چودری کے حوالے سے خبر ہم نے کل بھی آپ کو دی تھی آج بھی خبر دینے جا رہی ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے ان کی گرفتاری کی رضی دادا بر نامر صحافی کالم نگار اور وی لاغر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے یہ کینہ پرور لوگ ہیں آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اپنے وی لاغ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ اجمل کساب کا واقعہ ہو ڈال لکس ہو نو مئی ہو یا پھر اب یہ میہ والی ائر بیس کا واقعہ ہو تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور شباز شریف نے جو بیان دیا ہے کہ انہیں وہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی جبکہ ان کے گھر میں بھی کوئی معذرت کے ساتھ اتنے وہ بھی چاہتے ہیں سب کو معلوم ہے تو اس پر آنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کا بٹن بھی دبا لیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی فواہ چودری کی گرفتاری کی باتیں آ رہی ہیں ساپر شاکر جیسے تذیعہ کار جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ ماشاءاللہ زمینی حقائق سے بلکل بھی بے خبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پارٹی اور رفع داری تبدیل کروانا مقصود ہے اس لیے گرفتار کیا گیا ہے اور بہت سے ہمارے پرو ڈالرز لگے ہوئے ہیں اس بات کو اچھالنے چائے کی پیالی میں تفاہ اٹھانے لیکن میں نے کہل آپ نے پچھلے بھی لاغ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے معاملہ ہے الکادر ٹرسٹ کا اور فواد چودری جو ہے وہ اس وقت کبینہ کا ہی ثابت تھے وہ ہے سائفر ہے اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کی قراردات مسترد کر دی گئی تھی آرٹیکل فائف کے تحت ہے اس وقت کے جو ڈپٹی سپیکر تھے قاسم سوری اور پھر اسامنیہ تحریر کر دی گئی تھی تو اس وقت جو وزیر قانون تھے وہ فواد چودری تھے تو یہ معاملہ اس جانب جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ جی کہ انہیں پریشر تھا کہ آپ جہلم میں استحقام پاکستان پارٹی کا جلسہ کریں تو وہ نہیں مان رہے تھے اپنی وفاداری تبدیل نہیں کر رہے تھے تو اس وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے لیکن پریشر ان پر ضرور تھا اور ذہنی دباؤ کا بھی وہ شکار تھے اب فواد چودری سے محبت اور نفرت کرنے والوں کی اور بغز رکھنے والوں کی یا ان کے چاہنے والوں کی ایک طویر فریصت ہے تو اپنے اپنے تائیں جو جو خبریں آ رہی ہیں اس حساب سے ٹیوے لگا کر وہ پھلائی جا رہی ہیں رضی دادا کی بات کرتے ہیں رضی دادا نے خیر کچھ بورا تو نہیں کہا لیکن جو نونلی کے ٹرولرز اب وہ ان پر برس رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ٹرولرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید انہیں لفافہ نہیں ملا یا جو ہے رضی دادا کو جو جانتے ہیں جو جنرلزم سے وہ بستا ہے میں ٹرولرز کی بات نہیں کر رہا ان ٹرولرز میں ہمارے بہت قریبی دوست بھی ہیں جن سے ہماری نشستیں بھی ہوتی ہیں طویل نشستیں بھی ہوئی ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہیں وہ صحافت کی پیداوار نہیں ہے یعنی انہوں نے کسی بقائدہ اخبار یا چینل میں مار نہیں کھائی بلکہ سوشل میڈیا پہ ہے اور سوشل میڈیا کی جو بلبلے ہیں ریٹنگ کے وہ ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب ہم اپنے طرح کوئی ٹرینڈ یا کوئی سروے کرواتے ہیں تو جو ہماری وال کے نیچے ہیں یا جو ہمارے فالورز ہیں اگر ان کا تعلق کسی مخصوص جماعت سے ہے تو میرا سروے اس مخصوص جماعت کا اگر میں نے لکھا ہوگا کہ آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے تو وہ سروے میں وہ ہی آئیں گے تو اب کئی اور ہیں جن کی میں نے اپنے ٹویٹر پہ وہ سکرین شارٹس بھی لگائے ہیں آپ ان کے نیچے ان کے جو یوٹیو سبسکرائبر ہیں جو ٹویٹر پہ فالور ہیں یا جو فیس بک پہ ان کو لائک کرتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ سارا آپ ڈیٹا نکال لیں تو آپ کو یہ یہاں ہو جائے گا کہ یہ بے کوف بنا رہی ہیں اس حقیقت سے خود بھی اگاہ ہیں لیکن کیا کریں وہ جو ان کے پیڈ ہے نا کہ ڈالر آنے چاہیے بس کسی طریقے سے چاہے ہم فکری بدیانتی جسے میں انٹرلیکچول بدیانتی کہتا ہوں جتنی مرضی کریں یعنی ہمارا دل نہیں کرتا کہ یہ فکری جو بدیانت دانشور ہے ان کو بار بار ہائلائٹ کرنے کا لیکن کچھ ذمہ داری ہم فیل کرتے ہیں کہ ہماری اپنی برادری کے اندر جو غلط ہو رہا ہے جو فکری بدیانتی کی آر میں جو انتشار اور تخریبی سوچ پھلائی جا رہی ہے معاشرے میں اسے تھوڑا سا ہائلائٹ کریں تو اسی دادا کے حوالے سے بہت سارے دوست انہیں لفافہ کہتے ہیں لیکن جو بات انہوں نے نون لیک کے حوالے سے کی ہے وہ تو بالکل سچ ہے یہ بات آپ پی ٹی ای کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں پپرس پارٹی بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ باتیں جمہوریت کی بہت ہوں گی لیکن وہ بھی سندھ والے معاملات سے سندھ کارٹ سے باہر نہیں نکلتے تو کیا یہ صوبہ ہی تاثب نہیں ہے تو نون لیک میں انہوں نے کہا جی کہ کنہ پرور لوگ ہیں گردن میں سریعہ آجاتا ہے اب اقتدار آتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اچانک ان کی گردن میں سریعہ آگیا ہے تو بالکل ان کی بات کسی طریقے سے درست ہے آپ پی ٹی وی کو دیکھ لیں یعنی مریم اورنگزیب سہبہ کا کیا کردار رہا ہے اور جس جس نے مریم اورنگزیب کی تھوڑی سی مبینہ کرپشن ہائلائٹ کی ہے انہیں بے شک نواز شریف پسند ہے یا نا پسند ہے وہ مریم کے گل گاتے ہیں یا نہیں گاتے تو ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے کیونکہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں بھی انہیں اس چیز سے کوئی گرد نہیں ہے کہ کوئی صحافی کتنا غیر جانبدار ہے اور کتنی حق اور سچ کی بات کرتا ہے انہیں اس چیز سے گرد ہے کہ آیا ہماری زبان بول رہا ہے یا نہیں اگر وہ ان کی زبان بولے گا تو وہ نہ لفافی ہے نہ پٹواری ہے نہ یوتھی ہے لیکن اگر ان کی زبان نہیں بولے گا وہ جماعتی بن جائے گا لفافی بن جائے گا شاپری بن جائے گا یوتھی بن جائے گا پٹواری بن جائے گا اور پھر اس طرح کے القباد دیے جائیں گے مغل ذات سے نوازہ جائے گا فتنہ و فساد کون پھیراتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اب شباز شریف صاحب نے جو یہ ائر بیس والا واقعہ ہوا ہے اور وہ راہ کی سوچوں سے نو مئی کے ساتھ ملا دیا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پر رہے ہیں سابق وزیراعظم رہے ہیں تین بار کے وزیراعلا پنجاب رہے چکے ہیں جس طرح پشلے دنوں چیف جیسٹری صاحب پاکستان نے اپنے منصب سے وہ ان کا منصب اجازت نہیں دیتا جس طرح کہ انہوں نے ریمارکس دیئے یا جملے قصے تو اس طرح پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لیں یہ ڈان لکس کیا تھی اجمل قصہ والا قصہ کیا تھا مدی کن کے گھر آیا تھا اپنے گرے بانوں میں بھی آپ سب دیکھ لیں کہ ہم کیا ہیں یعنی آج آپ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی وفاداریاں شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ محبت وطنی وفادار اس ریاست پاکستان کا کوئی نہیں ہے آپ کے بھائی نی نام ہے ان الزامات نہیں لیکن یہ خود موقع دیتے ہیں ان چیزوں کا کہ چانک اسی پہ فتوے لگا دیئے ان کے جو دوسرے تھے وہ بھی یہی کرتے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوئے ہیں معاشرے میں یہ بدامنی اور انتشاری پھیل ہے اور اب دونوں جانب سے جو فکری بددیانت دانی شوال ہیں آپ ان کی والز پہ جا کے دیکھ لیں والز پہ جا کے دیکھ لیں کوئی کہہ رہے جی جو جس کو شباشری اچھا لگتا ہے وہ شباشری میں اچھا کہا ہے اچھا بیان دیا ہے جن کو شباشری برا لگتا ہے برا بیان دیا ہے جو درمیانی بات کریں گے انہیں اللہ اور غیر جانب دار ہو کے بات کریں گے انہیں ہماری عوام بھی سننا پسند نہیں کرتی یعنی جو جتنا غم و غصے کے ساتھ اگریشن کے ساتھ اور فیک نیوز کے ساتھ اب تک معلومات پہنچائے گا وہ ٹھیک ہے اور یہی معاملہ سارا ہو رہا ہے میں نے شروع میں جو اہمی خیال آیا تو میں نے وہ چند لائنیں لکھ دی میں اپنی سویلہ کے احترام پر بھی وہی لائنیں بولنا چاہوں گا کہ کہیں مسلک کہیں قومیت کہیں صبائیت کہیں علاقائیت جیسے تاثبات ہے کیا ہم آزاد ہیں میں مومن تم کافر میں محب تم گدار جیسے فتواجات ہے کیا ہم آزاد ہیں کوئی پپلی کوئی جماعتی کوئی پٹواری کوئی یوتھی جیسے ہلکا بات ہیں کیا ہم آزاد ہیں کل کے ظالم آج کے مظلوم آج کے ظالم کل کے مظلوم جیسے تاظادات ہیں کیا ہم آزاد ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا یہ کچھ نہیں ہے ہمارے اردگرد اور پھر ہم کیسے فکری طور پر آزاد ہیں اپنے ملک میں رہ کر ایک آزاد ملک میں رہ کر ہم فکری طور پر ابھی بھی گلام ہیں ہم شخصیات کی پوجا کرتے ہیں جو جتنا بڑا فکری بددیانت انٹرلیکچول دانشور ہے ہم اس کو سنتے ہیں اس کی بلے بلے اور واہ واہ کرتے ہیں تو پھر ہم آزاد کیسے ہوئے ہم تو گلام ہیں اور گلام ہم نے خود اپنے آپ کو رکھا ہوئے ہم فکری آزادی چاہتے ہی نہیں ہیں اپنے تاثبات سے بالتر ہو کر سوچنا ہی نہیں چاہتے ہم آزادانہ طور پر ہمارے جو اصل مسائل ہیں اس کا جائزہ ہی نہیں لینا چاہتے کوئی کہتا ہے عمران خان مسائل حل کر دے گا کوئی کہتا ہے نواز شریف حل کر دے گا پیپل سوارڈی کہتی ہے ہمیں موقع دیا جائے ہمیں یقین اگلہ وزیراعظم بلاول ہوگا مسائل حل کر دے گا اگر انہوں نے ہی مسائل حل کرنے ہیں انہوں نے انہوں نے نہیں تو پھر یہ حالات خراب کیے کس نے کس نے کی آپ گموں گسے کا اظہار کریں لیکن آپ پر بھی کچھ ذمہ داری آئید ہوگی الیکشن والے دن کہ اپنے حلقے کا امیدوار دیکھیں کیا وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے کیا اس میں کیپیبیلٹی ہے یا نہیں ہے چلیں دہاتی حلقوں کی یہاں ایڈیاز کی بات چھوڑ دیں ہم یہ لاہور پنڈی فیصلہ باد سیالکورٹ کرچی پشاور کوئٹا یہ جو شہر ہے یہاں پر یہاں کچھ تبدیلی لے آئیں اور ان امیدواروں کو چنیں پارٹی و بستگی سے ہٹ کر اگر کسی پارٹی کا اچھا اور پڑھا لکھا امیدوار ہوتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس میں اہلیت ہے قابلیت ہے ویجن ہے تو کسی بھی جماعت سے اسے ووٹ دے دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس جماعت پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے لیکن اس کا جو امیدوار ہے وہ پڑھا لکھا قابل وہ کیپیبل نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیں بھائی تب ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے اپنے حصے کی جب شما جلائیں گے آپ کو ہمارا یہ ویل آپ پسندہ ہے تو ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اللہ حافظ